ایک قرض یہودی کا بھی دینا ہو تو واپس کر عیسائی کا بھی دینا ہو تو واپس کر تیسری چیز والدین مشرق بھی بہت خدمت کر مخلوق کی اطاعت اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب اللہ کی اطاعت کو فرق ہو پزر پانگے نبال نہ پڑھ پھر اس کی اطاعت نہیں علی علی نہ کر پھر اس کی اطاعت نہیں ہو تو جو کام عبے کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کوئی ہو حلالی وہ مولوی کے کہنے پہ علی علی اللہ چھوڑ سکتا ایسا نہیں ہو تو سامین اکرامی قادر آل محمد آپ کو سلامت رکھیں پھر فرما دوسرا ملون وہ ہے جسے ماہ رمضان نصیب ہو اور اللہ کو راضی نہ کر سکے اس کی رحمت بہانے سے دھونڈ رہی ہے کوئی ہے بُناگار جیسے میں جنتی بنا گئے ہے سلام علی علم محمد یہ وہ مہینہ ہے جس میں علی کی بیٹی زینب یدین نظر لگ گئی علی کے گھر کو بستا ہوا گھر خیدر اکردار کا اب علی پوتوں والا تھا زین العابدین جیسا پوتا علی کی آغوش میں ٹھلی رہا ہے جب یہ ماہِ رمضان شروع ہوا عورتیں آئیں امیر المومنین کے پاس کہہ لگے یا علی آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان فرمایا ساتھ جائے کا مولا آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان پر فرشتوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے علی فرماتے ہیں یہ بھی ساتھ جائے کہ مولا ہمارت مسجد میں جا کے قرآن پڑھاتے ہیں ہم عورتیں ہیں مسجد میں نہیں آسکتے ہیں ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب تیرے علم کی وارث ہے عالم ہے غیر مولمہ ہے بی بی سے کہہ ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا پہلی شارت فرمایا میر میں بھیڑ بنا کر نہیں جاؤ گی میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی ہے دوسری شارت میری بیٹی عورتوں سے پردہ کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت گھر جا کے بی بی کا بھولیہ پہ شروع ہو گیا گر سے قرآن پڑھانا شروع کر دیا زینب آلیہ نے تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ چالی ستری والا نمضان شروع ہوا آکھیں جاتی تھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن روتی ہوئی وہاں نکلتی ہیں مولانی نے پوچھا جاتی تو میری بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو اور روتی ہوئی کیوں آتی ہو کہتی ہے مولان تیری پیٹی کے درس کے لانگا عجیب ہو گئے پہلے قرآن پڑھ کے سناتی ہے پھر سر سے چادر اتار دیتی ہے پھر بال بکرا کے کہتی ہے پروف ہے کہ اور تو مجھے اس لانے میں بھی پہچان لو کہی ایسا نہ ہو کہ کل میں تمہاری مہمان بن کر رہا ہوں اور تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برکے میں دیکھا امیر میں یہ فکریں سنیں اعلان کر دیا مسجد میں آگ راب کوئی باہر نہیں پردہ ہو گیا گلیوں میں کئی قیمت میں باہر لی گئے جب یقین ہو گیا کہ پردہ ہے پھر شہجادی زینب کا ہاتھ پڑھ بابا حکم کہ آنا زینب میرے ساتھ باہر کہ بابا میں کبھی گھر سے باہر گئی ہوں کہ میرے جیسا باب پیرے ساتھ میں حکم دیتو میرے ساتھ باہر لے کر آئے ہو میری ماں و بہروں بیٹیوں حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ خوشیہ دے جو سن رہی ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ فکرہ کہتا ہوں آواز لے کے کہا زینب یہ دار الامارخ ہے یہ جامعہ مسجد ہے یہ مرکزی بازار ہے روک بیمی فرماتی ہے بابا زربار کا چہریاں بازار بیٹوں کو دکھائے دا امانہ تیری جوانی سلام آگے ایسا ہائے کا بدر مجھے علیہ السلام سے عطا ہوں حسین کے صدقہ کبھی کائنات میں کوئی رہم نہ دیکھو خدا بانیان مجلس کی محنت قبول کرے آباز آئی کہ ہو سکتا ہے زینب کوئی وقت آئے جب میرے بیٹے زبا ہو جائے اور تجھے میرے دین کی تبلیغ کی خاطر ان گلیوں بازاروں کا چہریوں میں آنا پڑے آگئی امیر کی آخری افتار کی رات بیٹی امی کل شوم کے خر افتار فرمایا سب چاہتے ہو نمک اور دودھ بی بی نے رکھا آباز آئی کو شوم تیرے باپ نے ایک وقت میں دو غزاؤں کو کبھی اختیار نہیں کیا ہم تو شاید نمک اور دودھ بھی تو سبور بھی نہیں اپنے گلتے بھی نہیں لیکن مالا کے سامنے سے جب بی بی نے نمک اٹھانا چاہا کہ میرا لازم نمک میں نے دودھ اٹھا لے لیکن دودھ کو سنبھال کے رکھنا سبو میرا کوئی مہمان لیلت اور قادر کی پہلی رات کی مومن میں گھر بھی عبادت ہوتی ہے تو پھر عمیر المومنین علی کی بیدیاں ساری رات جو عمال لیلت اور قادر کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آئی گی سب کی یہ کرو ایسے قرآن علی کی بیدیاں سر پر رکھے بے کا یا اللہ عدداران امام مدروم یک بید امیر المومنین علیہ السلام مسلمت شہید فرمائے جس صبح جناب امیر شہید ہوئے ضربت لگے گئے ضربادے پر اثرہے کی آواز ہے اور گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے عبدالعباس دوڑے دروازے قریب غازی پہنچے تھے کہ علی کی آواز عباس رکھ میں نے یہ فکرہ رہاڑ میں پڑھا تھا ایک سید نے اٹھ کے فکرہ کہا تھا دیل چاہتا ہے کہ وہ فکرہ کوش ہو کیا فکرہ ہے عباس رک جاؤ وہ سید ماتب کرتا ہو وہ سے کہا لامہ صاحب علی بھی عباس کو رکھتا رہا آئے 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 تلوار لے لی انباز سے علی دروازے سمائے امیر نے دروازے کو کھوڑا کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے چار گھوڑے سمارے دے کے ہاتھوں میں تلوارے علی کو اچانتے تھے ہمارے لیے کچھ لیا نقام ہوئے ہاتھوں میں تلوارے لے ٹکڑا امیر نے فرمایا کون چاروں نے تلوارے نیچے پھنکے پوری سی پیداری سے روایت پڑا گھوڑے سے اترے علی کے پاؤں چومنے لگے مولا ہم تیرے غلام ہیں مولا ابن حضائفہ یمانی ہیں مولا ابن ابراہیم ابن مالک حضیف فرماتے ہیں میرے دلوارے پر رات کے بار کیا کرتے ہیں یہ فکرہ سمجھ نہ ہو شاہر کا واسطہ چاروں لوگ کے کہنے لگے مولا جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگی مولا امام حسین کوئی گاملہ دے سوائے لوگ حسین مولا یہ حسین کو مسیح نے کیوں دکھوائی ہے مولا داری پکڑ کے کیوں کہا تھا یہ خون سے خدا ہو جائے مولا ہم نے تحیہ کیا ہے ہم پر نیل حرام ہے زمانے کے امام کو مشکل ہو ہم گھر میں کیسے سو سکتے ہیں مولا تو کھر میں رہے ہم دروازے پہرہ دیں گے مولا تو مسجد میں رہے ہم دروازے پہرہ دیں گے عمیر المومنین نے چاروں کو پیار کیا پیار کرنے کے بعد پر پر پایا اللہ تمہیں جزائے خیر دیں تمہارا امام تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہے میں راضی میرا نبی راضی میرا خدا راضی لیکن میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے اللہ کے سپورت کرو جاؤ تم اپنے اپنے کھنوں میں جاؤں چاروں عاشقانِ علی تر اپنے لگے اب کیونکہ حکم تھا امام ہو کے حکم دیتا ہوں تو ساروں کو پیچھے مرنا پڑا حزیفہ کہتا ہے میں مر مر کے علی کو دیکھتا تھا علی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا ہوا تھا اب واپس آئے حزیفہ کہتا ہے میں گھر گیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا میں بچوں کی طرح رونے لگا ایک منتبہ میری بھیری میرے قریب آئی کہنے لگی حزیفہ تو تو علی کا سپاہی ہے بچوں کی طرح پھر رہا ہے کہ علی کے سپاہی بھی بزدل ہوتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے کہنے لگا رونا تو کیا کرو کوفے کے حالات خراب ہیں آج نبی بندوں کی آمد و رفت زیادہ ہو گئی ہے آج ایک بندے کو تلوار تیز کراتے ہوئے دیکھا گیا ہے میں علی کے دروازے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے مجھے پہرہ نہیں دینے دیا یہ کہتے کہتے حزیفہ کی آنکھ لگ گئی رو بھی رہا تھا اور سو بھی رہا تھا یہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی مجھے کندے سے چھو جھوڑا کہ حزیفہ جاو سور یہ سور کھسا ہے اُدھر پہ گد پہنے کار لگا آواز آ رہی تھی گد کو تلا امیر مومنی لوگوں مومنوں کا امیر بارا گیا ارکا میں ہدایت منحدب ہو گئے دیوار کعبہ بیج گئی عرش کے سریادار کو دوڑکڑا کر دیا اجرکو مالاللہ اجرکو مالاللہ جعالکو اللہ من الباقین مالا تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کریں اجرکو مالالی امام مدلوق شلام و شبان کھل بات میں تیار کریں سنیئے اگر جوان بیرنے کے سامنے بوڑے باپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے غیرت مندوں جانتے ہو جوان بیٹا کیا کریں گے اس کے پاس دو رستے خیلہ رستہ اسے کہتے ہیں جذبہ محبت اس کا نتیقہ یہ ہے کہ طرفتے باپ کو سنبھالے پتی کرے حقیم لے کر آئے باپ کو حقیم کے پاس لے جائے باپ کو سنبھالے گا تو اسے کہتے ہیں جذبہ محبت اورہ میں یہ نہیں کرے گا تو پھر ہے جذبہ انتقام اس کا نتیقہ یہ ہے کہ قاتل کو پکڑے گا مر جائے گا یا مر جائے گا تیسرا رستہ تو کوئی نہیں آؤ تیسرا رستہ دیکھو نہ ترپتے باپ کو اٹھائے نہ بھاگتے قاتل کو پکڑا حسن جیسے امیر کے سامنے علی جیسا باپ سنبھالے گا کیا کیا امام حسن نے پہ نہ باپ سنبھالا نہ قاتل کو جنبھالا ایک قدم آگے بڑھایا جس مشلے میں باپ کا خون بڑھا تھا اس پر ماتھا را کے فرما سبحان ربی علیہ اللہ اس لیے قولیت آگے ہم نے انہیں نہیں جھوڑا اس خاندار سے بڑا کوئی بادر گزار نہیں تھوڑی دیر گزری ایک پیغام آیا علی طرح حسین خوش نے بابا کیا ہو میری ذہنم نے پیغام پیدا بابا میں مسجد میں نہیں آسکتی بابا تیرا چکر رہا دیکھو میں مر جاؤں گی بابا چل دی میرے کار ایک چادر بچھائی گئی شیر خدا کو لٹایا گیا چاروں کو نے اصحاب نے پکڑے اکلیوں میں افاس ماتم کرتا ہوا آ رہا جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے علی نے آنکھیں کھولی اور ایک منطبہ آواز دیکھے گا حضائفہ چلے جاؤ حضائفہ چلے جاؤ حضائفہ چلے جاؤ اب میری چادر میرے پچھوں کے حوالے کر دو تم جاؤ خدا حافظ کہ مالا دروازے تک تو پہنچانے نہیں پہنچا سکتا کہ کیوں مالا کیوں رکھتے ہو فرما تم اوچھی آواز میں رو رہے ہو اندر میری بیٹیاں کھڑی ہوئی ہے اگر تمہارے رونے کی آواز میری بچی زینب کے کانوں میں پڑ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا اے اپنے گام میں رونے والے عاشقوں کی آواز ہیں زینب کے کانوں میں پہنچانے والا مولا کاش آپ اس وقت ہوتے جب پاس لاکھ بے غیرہ سراب پی رہا تھا زینب کے سر بے چادر نہ تھی بے مکنہ چادر نختر زہرہ رو رو کے کہتی تھی ایو حناس نہ رو بنات رسول اللہ ان صدقہ تو علینا حراب لوگوں ہم رسول کی بیٹیاں ہیں نہ صدقہ پھیکو نہ تماشاں دیکھو اردہ دانان ایمام مدلو اب جنازہ آئے گا میرے مولا کا لیکن اس سے پہلے چار مشرے پڑھنا چاہتا ہوں ایک سو سال پرانے شائر کے لکھے ہوئے کہ جنازہ امیر المومنین سامنے تھا لینب آلیہ تڑپ تڑپ کے بہن کرتی تھی اور کہتی کیا تھی بستہ راسی تیرا وہرہ وے بابا تھی پتر گئے نجوانے آج بیچ کو فیدے مک گیا ہے تیرا ہوندہ پے کامانے تیرا کو ہوندیے مرضی بھائیاں تھی کوئی جانے یا نہ جانے سرم کر کے دواروں مہتو کرو علی کا جنازہ ایسے سمجھو تو کوپر میں ہو بستہ راسی تیرا وہرہ وے بابا تھی پتر گئے نجوانے آج بیچ کو فیدے مک گیا ہے تیرا ہوندہ پے کامانے اگو ہوندیے مرضی بھائیاں تھی کوئی جانے یا نہ جانے ہوندھ گھر تیرے ہی میں آبا سا دیرے آبا در مہمانے بابا میں امار مک گئے پھر میں آنکے فرما دی ہے ہر دینے دل دی آس ہوتی ہے بے یہ عید ستر دی آتی میں جو کو جب مگستان میں کو بابا دے جی اے آس ہوتی تھی آتی ہی میں آتی ہی میں آس ہوتی تھی